موسیقی 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 سوال سے ہی ہے چالی سال سے آپ نے اجاب بھی لگ رہے ہیں شاہلا رضا صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں بیٹی سپیکر ہے سندس انڈی کی شاہلا رضا صاحبہ سے شروع کرتا ہے شاہلا رضا صاحبہ یہ عالمگیر خان فکسٹ یہ جو کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے یہ کچھرے کا پرابلم ہے ہم بھی جب کراچی جاتے ہیں this is one of the problem that stands out in کراچی زباہید صاحب آپ بھی کراچی گئی ہیں سی ایم کی تصویریں یہ آپ لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی جائے مسئلہ اجاغر کرنے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی انسانی حقوق جو لوگوں کی آواز جو دیموکراتک رائٹ اس سب کی بات کرتی ہے یہ ایف آئی آر کچھ زیادہ شخت اقدام نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت بہت شکریہ کاشت دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کی ایم سی ہے ڈی ایم سی ہے اس میں ملازمین ہیں اور سلا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ملازمین ہیں گھوست ملازمین ہیں تنخواہ پا رہے ہیں اگر گھوست بھی ہیں اور تنخواہ پا رہے ہیں تو کچھرا اکھا لیں ہم ان کے گھر کے سامنے بھی ہے یا ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ہے یہ ایک سادش ہو رہے ہیں لیکن آلمدیر خانسابتی اگر آپ پروفائل دیکھیں تو وہ ویسے ہی تحریک امساق سن کا تعلق ہے اور اپنے ہاں یہ نہیں دیکھتے جہاں آسپٹل میں لوگ چار پائی لے کے جاتے ہیں ان کے پی کے میں ساری باتیں ہائی لائٹس ہوتی ہیں تو اگر اتراز ایسن لوگوں کو جنگ کریں وہ پیپلز پارٹی ہیں یا وہ اتراز ایسن ایک وکیل ہے لوگ لوگ پلٹیکل پارٹی سے افلیٹ آپ کی پارٹی میں اس پر اتراز نہیں کر رہی لیکن لوگوں کو آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو میری بات آپ نے کہا دینا اس بیادت لیکن اگر سن لیتے ہیں ان کے والد میں بھی کہا کہ میرے بیٹے کا سیاسی تعلق نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں لیکن ان کی پروفائل جا کے دیکھیں تو ہے اچھا اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں بھی صوبے کی جورنر آٹھ بفا رہ چکی ہوں اور ڈپٹی سپیکر بھی ہوں ہمیں بھی کچھ تاریخ آتی ہیں ہمیں بھی پتا چلا ہے کہ کہاں سے وہ کس کس کہاں سے انہیں گاری پروائیڈ کی جا رہی ہے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کس کون کون پیچھے ہے کہاں سے وہ ڈھکنے کے لئے ہیں لیکن ہم بڑے اتمنان سے چلیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کچھڑا اٹھائیں مسئلہ بالکل ہے اسلام آباد میں بھی مینول کھلیں گے ہیں بہت سی جگہ بہت کچھ ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کچھڑا اٹھائیں کہیں سے اور اسیمبلی کے سامنے لائکے پھیلانا شروع کریں اس پہ کہیں بھی کچھ ہوگا اس پہ بالکل اریسٹ بنتا ہے اور بالکل ایک اور صاحب ہیں وہ بھی کچھڑا باقاعدہ جمع کرتے ہیں کچھڑا کنڈی سے ان کی موویز بن گئی ہیں اور اس کے اوپر کبھی وہ بھاپ کرتے ہیں کبھی وہ بھنگا کرتے ہیں تو آپ ان ادارہ جہاں کے ملازمین جو ہے نا جہاں کے ملازمین گروس میں تنخواہ لے رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے تو کام کیا ہے ہم نے تو ان کی اٹینڈنس وغیرہ سب کو کر لیا ہے کہ بھئی کون لوگ ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اگر میں کسی کے گھر کے آگے کچھڑا پھیلاؤ دوں تو وہ مجھے پکڑوائے گا اور یہ تو پھیلہ فیملی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو آدمی اپنے مجید علیہ ہاؤس کے سامنے اپنے 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 اوپر مجھے پھر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا نمبر ون یہ کہ آپ کسی کو ایسا موقع کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر تک پہنچیں آپ کے پاس آج سال سے حکومت ہے سین کی آپ نے کراچی پیکج ختم کر دیا آپ نے ہیڈراباد پیکج ختم کر دیا آپ نے ڈیویلپمنٹ کیا کوئی کوئی وہاں پر فنڈ نہیں لگایا نو رب روپے کا بجل رکھا گیا کراچی کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ نو روپے کراچی کند نہیں لگے تو جب آپ لوگوں کو کوئی بینگ نہیں تو پھر اینڈ میں یہی ہوگا کہ لوگ گھروں تک پہنچیں گے آپ کے پھر اعتجاجی مزارے اور دھرنے پر ہوتا ہے پھر گھر تک پہنچتے ہیں میرے خیال میں آلم دیر کو فرسٹ نمبر ون یہ اس کو رہا کیا جائے اینکی ایم بھی گوشتہ ساتہار سالوں سے یہی جدو جاعت کر رہی ہے اسٹیگل کر رہی ہے اینکیم کا رونا بھی ہے کہ بلدیاتی انہار لگاتی اگر آپ نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے تو آپ کو بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دینا پڑے گا اگر آپ نے اختیار نہیں دینا تو اتنی بڑی ایکسس ہے اس کا پائدہ کوئی نہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایسی خاتون واشنگ مشین کے اندر سے پیسے ڈالر نکلنا ہے جب یہ تو حال ہے تو جن حکومتوں کا یہ حال ہو تو پھر وہاں عوام تو بتا لوں گے پھر عوام کچھ رہے کے تو آئیں گے پھر وہ دائلنگ گھروں کے آگے سی ایم ہاؤس کے آگیا اور دیگر گزراہوں کے گھروں کے آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں جی جناب جناب جی میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ ایک ایسی خاتون سے بات کر رہے ہیں جس کے دونوں بچے ایک ہی دن میں سیول نیگلیجنس کا شکار اس وقت ہوئے جب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات پھائم کیا ایک ہی دن میں کیا ضرورت تھی آپ کو رمضان کے مہینے میں اتنی ہیوی ٹراسک روڈ کی نالے کے دیوار توڑنے کی اور کتنے دنوں تک وہ آپ کو سڑک بناتے رہے اور میرے دونوں بچے اس میں جا گے رہے اس میں سینک سک نہیں تھے اور آپ لوگوں نے اپنے پڑھے بازو سے مقدمہ چلنے نہیں دیا تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ صحیح ہے اور سب کچھ صحیح تھا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی جنگو آزم میں بلکیاتی الیکشن ہونے ہیں لیکن میں بلکیاتی الیکشن ہونے ہیں کراچی سے اندر جماعتستان نہیں پروپڑ نہ کیا کہ پورا کراچی کو کھوٹ کر رکھ دیا ہے شہروں کی ترقی کیلئے سب کچھ کیا جاتا ہے اچھا ہمیں اختیار بھی پردوسر سال کے زمانے ہونے ہیں پانچ سال کے بعد پانچ سال میں اختیار ملے تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر کتنے ڈیویلپنٹ کے کام ہوئے اگر حکومت نے ایک روپے بھی دیا سور بھی دیا بریجز بنے روڈ بنے اسکولز بنے ہسپریلز بنے اپگریڈیشن ہوئی کالوجز کی یونیورسٹیز بنی تو یہ سکتی ہے کراچی کے اندر جب اختیار بھی ہر کھا ہوا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس سورہ پیش میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کام اب بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ جتنی بڑی سویل نیگلیجنس تھی کہ ایک ہی دن میں میرے دونوں بچے چلے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا تھا میں ایک اور بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ چندوں آدم میں آج بلدیاتی انتخابات آج بھی ہو رہے ہیں تو ابھی ہمارا فیس کمپلیٹ میں ہوا آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں جن دو صوبوں میں ہو گئے کیا اُدھر دے دیئے گئے اچھا آپ کے تمام ادارے کے ساتھ حافظ چار مہینے کے بعد دیئے گئے بستکش میں تو دینا شروع کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے اگر انہوں نے نہیں دیا یہ بھی غلط کر رہے ہیں اگر پنجاب نہیں دے رہا یہ بھی غلط کر رہے ہیں اگر خامل پختون خانہ نہیں دے رہا یہ بھی غلط کر رہے ہیں سندو آدم میں آج انتخابات ہوئے ہیں چنم آپ کی نیتی نہیں نہیں تو ہمارے ہاتھوں ہو رہی انفلیکشن ابھی دو تین سال دل پاس ہونے پہ لگیں ایک تو کراچی کے حالات میرا خیال ہے پورے ہے جو بڑے شہروں کی بات کریں تو ورس ہے اور یہ وہی کراچی ہے جو اگر سن ستر کی دھائی میں گئے ہیں تو لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی سے جب لوگ جاتے تھے کراچی تو وہ شہر تھا اور یہ گاؤں لگتے تھے تو کراچی تو بلکل ریون ہو چکا ہے پچھتے تیس سالے سال میں اور اس کی ایک بڑی سمپل سی اگزیمپل ہے کوئی بھی جائے کراچی ائرپورٹ سے جب باہر نکل کے آپ شہر ہے فیصل پر آئیں گے تو وہ جو جنگ یارڈ آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے جس میں ان ہیومن طریقے سے عوام کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کل ویسے وزیراعظم لانچ کر رہے ہیں گرین بسز کا افتدار کر رہے ہیں کراچی میں مصطفا کمال کے زمانے میں ہوئی تھی ترقی لیکن وہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہوئی تھی روڈ نیٹ ورک بڑے اچھے اوور ایڈ بریجز بڑے اچھے بنے تھے بٹ ہاسپیٹائلز اور ایڈوکیشن انسلیوشنز محضورت کے ساتھ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایک سیکنڈ یہ امکیم کے بھائی سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے یہ بات کرتے ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ نیدیرہ کراچی میں خود کراچی کو رہنے والا ہوں میں ابھی ان کو بتا دیتا ہوں سکسٹی سیون پرسنٹ یہ میچ انہوں نے کریٹ کی دی ہے جتنے ہمارے آفیسز ہیں نا ملٹینیشنل یا پبلک سیکٹر کورپیشنز ان کے ہیڈکوارٹر کراچی ہیں نائنٹی پرسنٹ کے مثال کے دور پر حبیب بنک ہے اس کا ہیڈکوارٹر اس کا ٹیکس ریٹائن پورے پاکستان کی انکم کیا پورے دنیا کی انکم جو ہوتی ہے وہ کراچی جو ہوتا ہے یہ سارے ہی اپنی کراچی کے خاتے میں لے جاتے ہیں اسی طرح سے یو بی ایم اسی طرح سے آئی دیا اسی طرح سے سٹی کورپ اسی طرح سے نیشنل ڈائنگ اینڈ سو آن این سو فورت تو وہ سٹی سیون پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کراچی نہیں کھوتا میرے اپنے حساس سے تقریباً وہ تیس سے پینٹس کی حساس ہے نہیں اب میں تیسلیشن بتا رہا ہوں بات سنیں آپ اپنے این ایس سو ایوارڈ کی مد میں کراچی سے تیکسل لیے جاتے ہیں انگام تہل بھائی صاحب ہمیں بھی بات کر دینا آپ کی باری آئے گی کسٹم تیسلی جاتے ہیں اچھا کراچی سے کی فائل پرسنٹ کو ہمیں دیتا ہے کراچی سے واپس کی تیمیتر کرنے 24 پرسنٹ ملتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کمال میں خود کہتا ہوں انفرسٹرکچر کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا تھا اور بڑا ایکزمپلری کام کیا تھا جو ان کا میرا خیال ہے منڈٹ تھا اور ابھی جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے حق میں ہے کہ ان کو دے دیں اختیارات لیکن پنجاب اور کے پی کے میں تھوڑا سا فرق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اختیارات نہیں دینے چاہیے کیونکہ جو پروبنشل گورنمنٹ ہے اور جو ڈسٹرکٹس ہیں جو بھی نظام آئے وہ بھی مسلم لیگ ہی ہے سو اگر کمپلینٹ ہے تو آپس میں ہی ہے لیکن یہاں تو اینکیوم شہری نظام کو چلانے کے لیے ان کو اختیارات تو چاہیے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے کہ ٹنڈو آدم بھائی آپ جلدی جلدی کرے چار مہینے سے تو الیکسن ہوئے پہ عوام کی آپ نے دے دیت نہیں ہے پنجاب سے دے دیت نہیں ہے پنجاب سے دے دیت ہاں کرتا ہے پنجاب سے دے دیت نہیں ہے آپ نے لوکل بٹی سے دے دیت نہیں ہے دو مختلف پارٹی سے ان پاور وہاں جھگرہ زیادہ ہوگا وہاں ان کے اپنے حق میں ہے اپنے دے دیت نہیں ہے اپنی ذمہ داری قلب کو سارا ان کے اوپر آئے گا ایمٹی ام کے اوپر جو آج آپ نے بریک لینے دیں بریک کے بعد تھوڑا سا ماتھی پیٹی آئی پر بیٹھے ہیں اس کے بریکے بعد پیٹی آئی سی شروع کرتا ہے ہزارے اس پر شروع کریں گے کہ بلدی آٹاؤن کی تفصیلی جی آئی کی ایک ریپورٹ آگئی ہے بتاہیدہ کامی مومنٹ پر الزام ٹارگٹ کلر پکڑے گئے انڈیا سے ٹریننگ کا الزام ڈاکٹر آسم کا ریفرنس ہو گیا پیسے لینے کا الزام سرجیل میمن کے اوپر الزام ریفرنسز اس ہند میں اتنا سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہوگا جی آئی ٹی میں ایک جیسے بڑی دلچسپ ہونا نے لکھی پوری تفصیلی ایک ریپورٹ ہے اس میں یہ لکھا کہ انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی کہ یہ بھتے کے لیے آگ لگائی گئی وہاں یہ کہا گیا کہ جو پولیس کا نظام تھا پولیس نے افینڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مالکان کو پریشت میں لانے کی کوشش کی بغیرہ بغیرہ انتماعوں پر بات کریں گے بغیرہ بغیرہ بڑی دی بڑی دلچسپ ہوئی ماتے شاید 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 لگا کم جا فلا ہے دلچسپ ہوئی ماتے شاید نگا کب بیڑی دلچسپوںatique بڑی دلچسپ طور پر بڑی دلچسپ ہوئی ماتے شام Peering نگا کب گ شبرا ہے لگا کچھ کچھ ہوئی ماتے شاید بڑی دلچسپ کرنے شاید نگا کچھ رہی گی نگا کچھ رہی دلچسپ ڈجور پر بڑی دلچسپال بڑی دلچسپ ڈجور پر بنگا حی harmful موسیقا دھماکے کرتے ہیں وہ لوگ بھی بیشت کردے ہیں جو ساکھی جماعتوں کے پردوں میں بیٹھ کے پاکستان کے سنویٹس سلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے درمیں ہماری پراہ کی ہیں کبھی انہوں نے بلدی آتاؤن کی بات پر دھرنا نہیں کیا کبھی اس پر استعفہ نہیں دیا کبھی یہ بات قومی اسیملی میں نے نہیں ہوتھائی سٹیک ہولڈرز ہیں ہم سب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ اور ان کی جماعت اور جماعت اسلامی ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے کسی میں ایک سٹی جیتی ہے کسی میں پچاس سٹی جیتی ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ یہ جو بچے مرے ہیں جو مزدور تھے اگر آپ آج آتاؤن بھائی کی اس بات پر دھرنا دے سکتے ہیں ان کو بولنے دیا جائے آج تک آپ نے اس پر کتنے دھرنے دیا ہیں کہ اس لوگوں کی انویسٹیگیشن اگر آپ لوگوں نے نہیں کر آیا تھا اوپر سے کیا رسپانسیبڈیٹی آپ کی نہیں تھی حکومت اگر آپ کی نہیں تھی پیپلز پارٹی کی تھی پارٹ اوپ ڈیٹ گورننٹ وائی دیگنٹ یو ریز دس پارٹی مجھے سمجھے سمجھے اور سنت کبھی آپ نے نہیں اٹھایا جب بھی اس بات پر ہم نے بات پر نہیں کچھ کی آپ ہمارے بھائی آپ ہائپر ہوئے میں نہیں کہتا ہے کہ آپ سب اس میں انویسٹیگیشن میں یہ کہتا ہوں جب تک اس کی پر اوپر لیول تک انویسٹیگیشن آگا اوپر 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 یا یہ آرڈر لندن سے آیا تھا یا یہ آرڈر لندن سے آیا تھا کیا یہ آرڈر کسی کا اچھا ہے حیرارکی چیک کریں آپ نے کیا ہے یہ نمبر ون یہ کہ جی ای ٹی آپ کے نام ہے اس میں لوگوں کے نام ہے بلدیہ فرکتی کے حوالے سے بلدیہ فرکتی کے حوالے سے امیسٹیگیشن سامان بولا سیکٹر انچارج کون تھا سیکٹر انچارج ایک ایک نام لے کر اسٹابلش کیا گیا کہ کس نے بھتا مانگا کون کس جگہ گیا کدھر مانگا گیا حضر سینگی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ڈیٹیل وہ ہے اس میں بہت سے نام ہے بلدیہ فرکتی کے جو باقی ہوئے یقین و قابل مضمت ہے اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کو چورہے پر لٹکا جائے یہ ہے امکن کی پولیشی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جی ای ٹی میں نام تنوازشیر صاحب کا بھی تھا جو مہتر قادل صاحب کے گھر پر جو حملہ کیا گیا تھا پی ایم پنجاب کا نام بھی تھا دیکھیں جی ای ٹی کی قانونی ہے وہ نکلو آیا حیثیت اہمیت نہیں آپ حسے دیں نا ہستینے میں بولنا ہونا آپ حسے دیں یہ حسے دیں میں نہیں حسے دیں نمبر ون جی ایٹی وہاں میں حسے نہیں ہوتی اور عدالت میں پروک چاہیے نمبر ون یہ نمبر ون میں صرف جی ایٹی کی باتتا ہوں اس واقعے کی نہیں اس واقعے کی حوالے سے جو نوربین ماتا مانگا تھا کسی نے ان کے ہاتھ میں آئی سالبانہ بھی ان کے ہاتھ میں آج ہمارت نے جانبا ہے رمان بھولا کا نام چل رہا ہے وہ ڈیز اوڈا چھتی کھانڈے ہیں انڈا چھتی نے کام کیا ہو ان سب کو چوراہ پر لٹکائے جائے یہ سانیہ یہ ظلم ہے آپ نے انٹینیم انسٹکیشن کیا ہے انٹینیم انسٹکیشن کیا ہے میں توسہ انکیم کو رول باتاؤں گا آپ کا دیکھیں انکیم میں آپ کو رول ایک ہے بھائی مکلہ دیکھیں ایسا نہیں نا ایسا نہیں ہے انکیم کا رول یہ ہے ایک وقت آنے پہ اپنے مقافی شروع کر دیتے ہیں نا یار وہ ان سے پوچھا جائے ہم تو بولنے ہم تو لٹکا دیں ہم تو بولنے ہم تو لٹکا اگر انہیں سوال دوسرا یہ ان کا ہوا یہ اگر انہیں سوال کچھ میں بتا دوں اس میں ہوا یہ کہ بھٹے کی رقم منگی گئی بھٹا نہیں دیا گیا تو تیمیکل فیک کے آگ لگائی گئے غلط ہوا یہ پھر کمپنسیشن کے نام پر دھائی لاکھ روپے سیو مرمے والے کا اور ایک لاکھ روپے ہر زخمی کا زیادتی ہے پانچ کروڑ پچانمے لاکھ روپے یہ ٹرانسفر کیے گئے اکاؤنٹ میں پھر بعد میں مارکان نے کہا جیا ناؤنٹس کریں اس کو کہ متحدہ آپ نے چونکہ ہم سے یہ نیگوشیٹ کر کے کہا ہے کہ آپ یہ کمپنسیشن دے گی اس کو ناؤنس تو کرے گا میں پیسے دیں آج تک کوئی ناؤنسمنٹ نہیں ہے پیسے سارے کے سارے پرسنل اگاونٹس میں گئے ہم تو کہہ رہے ہیں لڑکے ہم کو چورہ اپن اور یہ غلط ہے یہ زیادتی کی گئی لوگوں کے ساتھ تھی گی نا اس کا آپ اس کا اپ اس کو اس کا بلی مین کمپنی دے سکتے ہیں این کمپنی دے سکتے ہیں این کم اگر آپ کو اصاف کرنا ہے سارے کرات وہ بھی ہے میں چراچی میں بھی تو پنگا جار لوگ مارے گئے ان کو پکڑے گا ان کی جائٹی بنے گی بنی تو ہے جو کھول ہے حجبہ علیجرہ آدھراباد شہیخ پکککہ کھلا شہراب گوڑ ہزاروں لوگ مار گئے کراتی میں ہزاروں محصوب لوگ ہوا ان کی جائٹی ہو ہزاروں لوگ مارے اب ہزاروں کی اوپر بھی ہم ہم جنہی ہم بھی نہیں چکوٹنا کریں نا ہم تو بولی لڈکان ہیںisin کو لڈکان ہیں ہم تو ان کے لڑکے ہیں ان کے لڑکے ہیں ان کو پکڑے ہیں ان کو ہمیشہ 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 ہی آپ پاکستان کے ساسی تاریخ کے اندر تمام ساسی جماعتوں کے ورڈ بینک کم ہوئے ہیں کم ہوئے وقت کے ساتھ اگر ہم قتل کریں ہم سوری کریں ہم سرپشن کریں لوگوں ڈال دے تو آپ میری ریکویسٹ ہے میرے بھائیں انکی ان کے جتنے جاں ماہز صحب بتتے ہیں میں آپ کو یہ واپر straw کارمان دیکھیں صرف کلامی کر ساڑھ ولے پار بھائی اور ان کے رحمن کے ساتھ اگلے یہ بتانے سے آپ پاکستان کے لیے ہم ٹھل لے گا یہ siamo ہیں نہ ک�即向 ساڑ کےجھوت اگل ہیں انjakی کر دیں جemuan بھائی جب اگل ہے۔ مہارا اور وہ ایک چیزی اللہ وقت ہهم ہے لوگ کے انہوں پر ن governmental ہے پہ یوں اپنے پر کر دیں گا دور نسل آمد اے آمد آپ کو منت vegتاج کو ہیں ماں نے دیتا ہے دلیل میں وزن پیدا نہیں ہوتا میں نے یہ نہیں کہا کہ پوری پاٹی کو بین کریں میں نے کہا ان کی حیرارکی میں موسیقی نہیں مرے اگر میں نے یہ کہا اگر اگر لندن پر پانے بانے ملتے ہیں اگر 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 میں نے کہا ایف ایف اس کے بعد پابندی لگائیں اور اگر ہماری جماعت بات کرو نا اگر عمران خان علی محمد یا کوئی بھی ہماری جماعت کا بلدی اتہان جیسے گناہونے کاموں میں انوالدوں ان کو میں چاہتے ہیں آپ کو بندے مرے یہ لاہور کے اور تراثی کے بچے تراثی کے بچے تراثی کی کسی پیٹ تو سارے سارے تیکس پیٹ تھے لیکن بندے مرے ہیں سو صدر نہیں مرے جگہ جگہ مرتے ہیں ہمارے ملک کا ایک عجیب رواس ہے جو سارے باتیات انہوں نے گناہے ہیں چاہے وہ نائن ٹیس کے ہوں دو ہزار کے ہوں جاں کشبہ لے رہا ہے سراب گودھ کا باتی ہے ایک چیز نہیں ہے ہمیں نہیں پتا چلا آج تک کہ کون گیا ہمیں تو یہ نہیں پتا جائے لیاکت علی خان کو کس نے مارا کیا بارہ مئی کا کسی کو نہیں پتا چلا سوال یہ ہے کہ سار یہ کب تک چلے گا یہ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے پولیس نے اب یہ آپ کا راستی ادارہ پولیس نے حمایت کی اس میں نام لے کر کہا گیا مطاعت نے اپنا زور استعمال کر کے بیلز کینسل کروائیں ان لوگوں کے اوپر پریشر دلوائے چند لوگوں نے میرے بھائی چند لوگوں نے لڑکا نہیں ہوں چند لوگوں نے دیکھیں بات یہ ہے میرا خدا آپ کی بات بلکل صحیح تھی اور علی نے بھی بات صحیح کی تھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایمکیم پر ابھی کچھ آ رہا ہے اتنا سیریس تو یہ کہنا کہ جی چند لوگوں نے کیا تھا اور جن کا تعلق انیس خائم خوانی بہت سینئر رینمہ ہیں ایک لاکھ کارکنوں میں سے one of them نہیں ہیں he's a very very senior member of the party پتہ نہیں دو ڈیکٹرز تو میں نام نہیں کروائیں نام سنو تو میرا خلاق ہے ایمکیم پر یہ ایمکیم کے اپنے انٹرسٹ میں کہ ان کو اپنا نام کلیر کروانا چاہیے اور علی کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس کے تانے بانے کہاں سے آئے تھے دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے میرا نہیں خلاق ہے جو ایمکیم کی حرار کیا ہے کہ ایت دا لوکل لیول یہ اس قسم کی ایمکیم کی وجہ سے نہیں کہہ رہا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایمکیم کے انٹرسٹ میں کہ اپنے آپ کو کلیر کریں اور وہ کلیریٹی اس وقت آئے گی کہ جب ایمکیم بات بلکل صحیح ہے کہ ہمیں بلدیہ سینہ چینے بتائیں گے پاکستان کی اور بتانا اور بتانا ہم چاہ کریں میرا مسورہ یہ ہے کہ میں نولی کو مسورہ دوں گا کہ سنہ الارانہ سناللہ آپ کے ہے وہ بھی تو انوالل ہوں وہ بھی تو انوالل ہیں میرے بھائی وہ بھی تو آنس شلیل صاحب کے والی صاحب بیس ٹارین پرینوں نے دروائی ہیں بیس ٹارین پر بابت ہو بیس ٹارین حضر صاحبہ کافی دیسے خاموش ہے شیللہ رضا صاحبہ یہ جس طریقے سے پولیس نے اس کو ہنڈل کیا جس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا گیا جگہ جگہ یہ الزام لگ رہا اتھارہ نمبر صاحبہ پر انویسٹیگیشن وز انڈیریکشنل کوئی کیمیکل فرینزکس کرنے کا کوئی کوشش نہیں کی گئی سی سی ٹی وی کے کیمرے تقریباً بیس یا تیس وہاں پر لگے ہوئے تھے دو تھی ڈی ویز نکالی گئی اس میں سے بھی ایک ڈسٹرویڈ ہے اور غلط ڈیٹس غلط ٹائمز لکھے ہوئے کمپنسیشن کا اس میں لکھا ہونے کہ یہ ڈیریکشن جان کے غلط کی گئی کیوں اس طرح کیوں پولیس اس طرح کی کیا بلیا کہ جو ریاستی مشینری جس کا کام ہے یہ کام کرنے کا اس کو کون پکڑے گا اس میں تو ہونا یہ بھی چاہیے کہ ان بسوں کا نام ہونے چاہیے جو ایس پی تھا جو ڈی ایس پی تھا آپ انیسٹیگیشن انکوادی شروع کریں ان کے خلاف ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اس میں غلط کام کیا راستی لوگوں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پرانزک رپورٹ کا تعلق ہے ایک چیز تو جل گئی نا اس میں تو انسان بھی جس طرح سے جلے اور وہ جس طرح جل کے خواہ ہوئی تو وہاں کا تو کیمرے کا ریول بھی اور وہ ایک پرائیوٹ ادارہ تھا اس کی کیا کہتے ہیں ہم کیسے اس کے ڈیٹ اور کیمرے کی رپورٹ صحیح کر سکتے تھے نا کہ یہ کیمرہ لگانے کو کہہ سکتے تھے اصل بات یہ ہے کہ ایک جی آئی ٹی آئی ہے اور جی آئی ٹی جب بنائی جاتی ہیں تو انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ جی آئی ٹی بنے اور شور ہو نام سامنے آئیں بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں لیکن پھر وہ اسٹیبلشن کوٹ میں ہو سکے تو اس وقت ہمارے پاس لمحہ سکریا یہ ہے کہ بہت ساری جی آئی ٹی ہیں بہت سارے لوگوں کی ان میں صرف وہ لوگ چھٹے پھر وہ باہر آکے مار دئیے گئے لیکن ان پہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جو یہ جی آئی ٹی بنی ہے کیا یہ بھی اسٹیبلش کر سکے گی کوٹ میں جو کچھ باتیں اس میں لکھے نہیں ہیں سر ایک اسٹیبلش کرنے کا ظاہرہ اس سرکمسٹینسل ایویڈنس بھی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جی آئی ٹی اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ پولیس کا پیردار گوائیاں لکھی ہوئی ہیں گوائیاں لکھی ہیں اب یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن کیا آپ لوگ اس کو کریں گے یہ پولیس اس قابل ہے کہ پریشن کے بغیر کام کر سکے بلکل ہم نہیں بلکل ہم کریں گے جو ہم نے جی آئی ٹی بنوائی ہے ہم کوئی یہ تو ہے نہیں کہ باپ کرنیسٹی کی ریپورٹ ہو جائے گی ہم تو کریں گے اس کو کریں گے جناب ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں جہاں بھی لے گیا ہے جہاں بھی لے گیا ہے وہ ہے کدر مجھے نہیں بتا وہ پارٹی کا حصہ نہیں تھے میرے کانٹیک نہیں کبھی رہا اور نہ مجھے پتا ہے پارٹی کے تو بڑے سینئر لوگ تھے بلکل تھے لیکن وہ کدر آئیاتا ہے لیکن کسی برے فیل کے ہم جواب دیت ہو رہی ہیں اچھے فیلوں کا مٹھا مٹھا ہب آپ کروا گیا ہے وہ پارٹی پولیسی پارٹی پولیسی کی تحت کو اچھا کرتا ہے میرے بھائی ہر جگہ اچھے پورے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہر ادارے کے اندر ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ابھی اتنے پاکستان کے در میگا کرپشن کی کیسے اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں نا ہر پارٹی کے اندر سے پورے پاکستان کو لوٹا کھایا سب نے ایس کیا کوئی ملک سے باہر ہے کوئی ادار ہے کوئی ادار ہے ان پارٹی سے ملے ہیں رہے ہیں تو لوگوں لائیں کرپشن کیسے جانتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہر پارٹی میں چنی لوگ ہوتے ہیں جو پوری پارٹی کو بدنام کر دیتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انکم کراچی میں بھتا بھٹا فالسی ہے یا انڈیویزال فالسی ہے انکم نے بھتا نہیں لیا انکم نے بھتا نہیں لیا زکاة فطرہ ضرور لیا ان کرتے ہم انکم کے دارہ کے کے در ایک ایک ہے تو یہ جو حماد سے دیکھی ہے بتا مانگا یا ریمان بھولا نے بتا مانگا یہ ذاتی تپیسٹی میں مانگا آپ نے بلکل میں سوڑا پتشیس کروڑ روپے بلکل اور ایک بندہ کسی بھی فیٹری سے پتشیس کروڑ لے کے چلا جائے گا بلکل غلط ہے رونگ ہے ہم تو بولنے نا لیکن ہم پیسا کام کیا ایک الفاظ کے بعد میرے خان میں بات ختم ہو جاتی ہے ہم بولنے ہیں نمبر ون یہ کہ جن لوگوں نے کیا یہ بہت غلط کیا ہے اور ان کو صدر ملنی چاہیے ان کو چہرائے پہ لا کے لٹکانا چاہیے اچھا پھر یہ معافی باندے نائن جی رکھیں گے تھے مالکان میں پھر کیا رہا ہوں نا کہ جن کے پاس جائے ان سے پوچھیں میرے بھائی نائن جی رواب تو نہیں ہے اس وقت بیٹھے ہوئے دیں اس وقت بیٹھے ہوئے دیں اور چند لوگ اگر کریں نا دیکھیں میرے بھائی جیسی پوز لوگ ہوتے ہیں ماملہ حال کرنے کے لئے نائن جی رو کی جانا بہار سب کو نکالا جاتا ہے آپ کا سیکریٹریٹ ہے جتنا میں نائن جی رو کو جانتا ہوں وہاں پر تو آپ کی پوری کریم موجود ہوتی اکیلا بندہ تو کوئی برسل ہے میرے بھائی جروری نہیں ہے میں بھی نائن جی رو بیٹھتا ہوں میں بھی کسی کو فون کر کے بلا دوں اور سائیڈ میں لے جاؤں لنس نائن جی رو ہوگا تو عزباد کے عدد ہونے والے جرائم کے ذمہ دار ہم نہیں مرے بھائی تو کوئی نائن جی رو آئے گا معاملہ سیٹل ہوگا پیسے دیے جائیں گے پیسے کسی پولیٹیشن کے اکاؤنٹ میں جائیں گے پیسے کونے پر جاتے کوئی کام کر لے اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کسی کونے پر کوئی کام کر لے ہم ذمہ دار نہیں ہو اس کے مرے بھائی ہیں تو جیلوں میں ان کو بھی وکلا انکو میں ارینج کر لے پاہلی صاحب آپ کے جب پروو ہو جائے تو بتانا آپ میں نے کہ بھائی یہ جواب بھی بتانا آپ میں آج آپ نے جواب بھی بتانا آپ ان جرائم جنڈا انوال میں ہی ہے بلکل ہم ہماری شخص کے غلطی کیا ہے کہ پاکستان جنڈا علمیہ یہ ہے کہ جرائم پروو ہونے سے پہلے ہی نا الزامات جرائر صاحب ہو جائے نہیں ہے بھائی یہ غلطی ہے بھائی ہم نے ایک کیا ہے کچھ لوگ پکڑے گئے کچھ لوگ پکڑے گئے وہ دے ویڈیا نے شر مچا دیا ہے بائی اس ٹالبان فران ڈہم کا اور وہ بے خصور ثابت ہوئے ہیں نووی دن تک کسی گزر دو سال نے آپ آسپاد امیراد میں ویڈیا پر آ کر کہیں یہ جی آئیٹی ہے میں کہوں کہ اسی کانونی حصیت نہیں ہے اسی کانونی حصیت نہیں ہے کانونی حصیت تو کوئی نگر جائے گی تو کوٹ کی آرڈر میں بنی تھی نا ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے ایک اور واقعہ کی طرف چلتے ہیں وہ بھی کراچی کا ہے اس میں بھی کچھ دو تین لوگ پکڑے گئے ان کا کہا گیا کہ ہندوستان سے تعلق ہے آپ نے وہ رینجز کی پریس کانفرنس سنی ہوگی ہماری پاپ موجود ہے جی؟ رینجز والی جا چلا گیا تو رینجز کی پریس کانفرنس اس چوبیس سروری کی ہے چلا گیا محیم اور مرچی ہے یہ ایک بدنام اشری ونگ کہ یونٹ تھرٹی رینچوڑ لائن سیکٹر کا کارکن ہے اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے اس سے اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ اس نے اگست انیس سر چورانوے میں کراچی سے ہوای جاز کے ذریعے یہ پہلے سے لنکا گیا تمام ان زمان ہوای جاز کے ذریعے پھر بینکوک سے دیلی پہنچے انڈیا سے واپسی کے بعد ان تربیت یافتہ دہشت گردوں کو پاکستان میں موجود چار پسند اناثر کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی ایک اور الزام انڈیا ٹریننگ کا پھر لوگ پکڑے گئے پھر انڈیا ٹریننگ کا الزام بدنام میں زمان نام ملٹنٹ رہیں گے آپ تو سمجھ گئے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اس کی طرف اشارہ اس کی طرف اشارہ لیکن میں کچھ ہے کچھ کہنا چاہوں گا یہ میں تھا نہیں بہار پر موکچر جو پریس کانٹرز ابھی میں نے سنا ہے کرنل صاحب میرا خالق جس کے کر رہے تھے نائنٹی فور کا ریفرنس دے رہے تھے پڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے بعد انسٹیوشن نے ان کو اون بھی کیا پیمپر بھی کیا اور تمام ماتی بھی دی گئی اور دباع کے پیسہ بھی دیا گیا جنرل مشرف کی حکومت کا میں کو ریفر کر رہا ہوں اور ان کو پاک صاف کر دیا گیا ہمارے ہاں وہ لوگ ہیٹ ریلیشنشپ ہوتی نا ایک کوئی آتا ہے تو وہ ان کو محبے وطن کا سیڈیفکیٹ دے دیتا ہے آج کل ان کی دیاروں آج کل ایک کل ایک کل آسکتی ہے آج کل یہ وہی نائنٹی فور کا ایزام نائنٹی فور کا ایزام دوہزار میں لگتا تو بہت اچھا ہوتا دوہزار دو میں لگتا تو بہت اچھا ہوتا تو وہ ایک تو اس وجہ سے لوگوں کا جو کونفیڈنس ہوتا ہے نا اور سب سے بڑی بات یہ کیا ہے آپ کو اسٹیٹ پولیسی ڈوینڈل کرتی رہتی ہے اسٹیٹ پولیسی کے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اب یہ یہ کہہ رہی ہے اب یہ اگلے ڈراؤ انوار میں کیسے پر لگتے حارون تھے جنہوں نے سچ سے پہلے کہا کہ جنہ جنہ پور کے وہ میرس ملیں وہ آج بھی قائم ہے آج بھی قائم ہے لیکن ان کے جنرل لسیر جنرل لسیر انہوں نے کہا نہیں اور بگیلے اپنے پاس آگا کہ نہیں تو وہ ایک تو ہمارے لیے بڑی کنفیوزن یہ ہوتی کہ یہ جو سٹیٹ آج جو کہہ رہے ہیں یہ کل بھی یہ کنسسنٹی اون کریں گے یا نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پروسیکوشن کا کیس آپ کے پاس اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ جب کوٹ میں جائے گا تو اس ان ارضامات کو پروو بھی کر سکیں جس طرح ڈاکٹر آسن کا کیس ہے مجھے سنتے سنتے آپ قوم تھگ چکی ہے کہ چار مہینے میرے خالت تو ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں پہلے آیا پی اے سو روز ان کو دو بلین روپے دیتا تھا وہ جو مذہرکہ خیز ایک قسم کہل جانا تھا پی اے سو آپ سال میں سال میں سال میں سال میں سال میں سال میں دیفینڈ کر رہے ہیں ادزامات کی بوچھاڑ ایسے کرتے ہیں کہ میرا خیالہ وہ پھر بعد میں لوگوں کو ایک ایک ایکسپیکٹیشن بلٹ اپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا نظام ایسا اثر کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے نہیں ثابت نہیں یہ تو اکمالی بیان ہے بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پروسٹیوشن کا کیس سٹرانگ بنائی جاتا کیونکہ ہم پولیٹیکل وار نہیں لڑ رہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کہنے سے سمجھیں دیکھیں میں بہت میں عزی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر یہ آج کے لوگوں کو بڑا شوق چڑھا پالش مارنے کا اور فلیکسی کرنے کا خوش آمد کرنے کا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس ملک کو کوئی جرنیل آ کے بچا لے گا وہ نہیں ہے صدقہ جرنیلوں کے تجربے کاسفہ تین ہو چکے ہیں اور تینے اس بس سے بہترین تھے چیز کے جو مجھے تین جو مین ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے مین ہیں سارے مین ہیں سارے مین ہیں سارے خان صاحبی مین ہیں یا یا خان صاحبی مین ہیں یا علاق صاحبی مین ہیں کوئی امپورٹنڈ وزرہ صاحبی تجربہ ہو وہ بھی ناکام ہیں میں سمجھتا ہوں قوم کا مستقبل جمہوریت نہیں ہے لیکن اس جمہوریت میں نہیں ایک لوگ کے لیے میں آپ کو ایک بات آج کرتا ہوں اس کے لیے کوئی آج کا پاکستان کا سیاسی رہنمہ کتنے تیار ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم کوئی تیار نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں آج اگر ایک لوگ ہوتا ہے اس قومی اسمبلی میں کہ انیس سو پچاسی کے بعد جب سے زیال مد گئے اور اس کے بعد جب جمہوریت سیلہ سے دوبارہ بحال ہوئی اس کے بعد سے کروں کی تم نے چوری کیا مجھ سے یہ پوچھا جائے کاری محمد تماری یہ گاڑی ہے تم نے کہاں سے بنائی ہے آپ کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جیل میں پڑی ہوگی مجھے یہ بتائیں جو 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 ریموٹ کنٹرول پر پاکستان میں سیاسی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کون سی ایسا کام آپ نے کہے کہ پاکستان کی سیاسی ہوتی ہے جو لندن سے ہوتی ہے جو یونی سے ہوتی ہے اگر آپ پاکستانی ہو آپ نے کوئی غلط کیا نہیں کیا پاکستان میں آؤ پاکستان میں سیاست کرو what is stopping you from coming to پاکستان لیکن یہاں پہ تو ایسی سیاستدان بھی ہیں جنہیں ہندوستان میں جاتے یہ بات کی کہ quote and quote the creation of پاکستان is the greatest quality in the history of mankind کس نے کہا الطاق فسین صاحب نے کہا یہاں پہ ایسی سیاستدان بھی ہیں جنہیں یہ کہا یہ بارڈر کیا ہے یہ تو ایک لکیر ہے آپ نیسی خدا کماند ہیں جس کا ہم ماتیں کس نے کہا نواز شریف صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں آئے اگر جمہوریت پہ اس ملکے فیصلے کرنے تو پھر یہ جمہوریت نہیں یہ دونوں بر جمہوریت یہاں پہ موجود ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں میرا بھائی ہے یا وہ بندہ اتنے لوگوں کے مارنے میں انوال رہے ہو بندہ جس پہ the guy has been arrested the guy has been arrested ایک بندہ جا کے کہتے ہیں میرا بھائی ہے وہ کھلا پھر رہا ہے کھلا پھر رہا ہے میں کہتا ہوں اتصاب ہو صرف پر ان کیوں کا نہ ہو سب کا ہو یہ جمہوریت کا ڈونگ بنک کریں پہ یہ اتصاب کیسے ہوگا شہلہ غزہ صاحبہ بریک کے بعد دواب دیجئے گا جی آئی ٹی آئی یہ پہلی نہیں ہے بہت ساری جی آئی ٹی انٹرنیٹ پر چلے جائے بھری پڑی ہیں جی آئی ٹی اقبالی بیان انڈیا سے ٹریننگ لی نئے لی اجمل پارڈی سے شروع ہوں اب یہ راؤنبار صاحب نے کچھ مہینے پہلے پیس کانفرنس کر دی تھی ایک اور بھی آگئی ہے میجر صاحب یہ میجر صاحب یہ کنل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سارے انڈیا سے ٹریننگ لے کر آئے اور ایک بدنام سیاسی جماعت کی روکن ہے یہ سمجھ دو گئے ہوں کہ اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے مسئلہ یہ کہ اجمل پارڈی سے پیس کانفرنس کر دی بھلکن بھیک ناظرین چہرہ رضا صاحبات کیا یہ ساری انویسٹیگیشنز یہ جی ای ٹی دوبارہ گردی میں جائے گی کچھ نہیں ہوگا کوئی ہوگا میں تو آج تک نہیں دیکھا کچھ آگے چلتا گی لیکن میں تو یہی کیاری ہوں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ ہم وہ سیاسی جماعت ہیں میں سے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ جی پیپاس پارٹی کا زفاقار سے تعلق تھا یہ تو زیاو ناظ بھی نہیں ثابت کر سکا اس نے کوڑے مارے ہمارے لیڈر کو پھانسی دی ہم سا ہمارے لوگ جیل میں گئے لیکن ہم پہ یہ الزام تھوپا گیا پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ سارے گیارہ سال مطلب سابت نہیں ہو سکا سارے گیارہ سال جیل میں جائے وہ آفر صاحب کو رکھا گیا پیٹ سائیں کے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایک آدمی نے جھوک کر جو جس کو سب سے بڑا سی پیک کا مائزہ ملا ہے حامید میر کے سامنے کہا کہ مجھے ماف کر دیں آسف صاحب سے یہ سب کچھ ہوا تو ایسی بات یہ ہے کہ اب اس وقت ہم یہ کہیں سیاسی جماعتوں نے یہ خود کیا ہے میں خود دبل مرڈر کیس میں جیل میں رہی ہوں سیائیہ سینٹر میں رہی ہوں تو جب ہم نے یہ سب کچھ گنیار ڈال دی کہ جب ایک کا ساتھ کچھ ہو تو آپ سب تالیاں بجائیں اور یہ نہ سوچیں کہ کہاں سے یہ کام ہو رہا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں تو جہاں پولیٹیکل پارٹیز اس بنیاد پر بنائی گئی ہوں کہ آئین کی وائلیشن کی گئی ہو زبان مذہب تلقے کی بنیاد ڈالی گئی ہو کہ ایک پارٹی کو ہم نے مار دیا اسے ختم کرو تو وہاں ذرا پولیٹیکل میچیولیٹی دیر سے آتی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کے باتیں اتنی کرتے ہیں اور کنڈکشن نہیں ہوتی اور لوگوں فانون نہیں بنا سا کہ جو بھی ہے اس کو اینڈ تک تو جانا چاہیے یہ ہو یا جو بھی یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ایک جس کے مسلم لیگ میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام باستن لیگل آتا ہے یا سوٹس ایک پروگرام ہے اس میں کسی نے کہا کہ ہمیں ایک تاریخ ہوت باستن لیگل میں ہمیں ایک دن کیا مارا وطیل اس نے کہا وہ ماں جس کا وہ عورت جس کا میان مرا ہے وہ باستنی آئی تھی پیسی دفعہ میں اس کو انتظار نہیں کروا سکتا وکیر ہے تو ٹھیک نہیں ہے وکیر تو جا کے ابھی کر کے یہ نظام ہے باستنی آئی تھی پیسی دفعہ آپ ہمیں باستن کی مساعد دیں آپ کی پیسی دفعہ عدالت محال حجم عدالت محال وہ عدالت محال محال پہ ادھر لینا ہے یہاں پہ مجھے انصاف نہیں ملے گا باستنی آئی تھی دفعہ ہے ہماری یا میں آج آپ نے پڑھا ہے کہ جو وہ لوکر کے بارے میں کہ نائنٹین سٹی سیون سے ایک کیس سر رہا ہے کہ جس میں قائد اعظم کی جو ویلیوبلز ہیں اس کے اوپر لڑائیے کہ کس کے تو لوکر اب کھولا گیا ہے آفتر آلمس سفٹی ایرز نظام پیس کرنے کی ضرورت ہے حل کرنے کی ضرورت ہے مسائل کو ورنہ یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا جناب بس ایک بات ہے جا میں آخر میں آپ کو دیتا ہوں آخر میں آپ کو دیتا ہوں یہ کہ ان کیم پر بہت 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 اعظامات لگے ہیں جناب پور کا اعظام لگا پھر کرنے کی خود کہا دیکھیں نائنٹین نائنٹی ٹو کا جب آپریشن شروع ہوا تھا اس کو ذمہ داری بھی نواز سید صاحب ہے کہ جب نائنٹین نائنٹی ٹو کا آپریشن ایمٹیو میں خلاف شروع ہوا تھا تو وہ اتنا خطرنات پیش داؤ تھا کہ اینکی ایم کے کارکنان جنیا بھر سے ہیں آپ کے بھی سے پڑھے ہیں جنیا بھر سے ہیں آپ کے بھی سے پڑھے ہیں اب مشکل ہو گیا پہلے مشکل نہیں تھا اب مشکل ہو گیا ہے دہشنگردہ پھر ان کو لوگوں نے رسید کیا یہ راہ سے رسید کیا ٹریننگ دی یہ کیوں سے کنیکشنز ہوئے سارے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یہ تنی سوکی بات کوئی بھول اینکی ایم کے کارکنان دنیا بھر میں گئے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کر مارا جا رہا تھا اٹھائیس لاپتہ اینکی ایم کے کارکنان کر دی گئے تھے اس وقت کے وزر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ انہوں نے ٹھائیس کارکنان کو مارگلہ کی پہاڑی میں مار کے دخنا دیا گیا ہے کوئی آئین قانون نہیں ہے دوسری بات کیا بھی یہ ملک کیسے چلے گا کارکن مختلف ممالک میں گئے انہوں نے اسٹے کیا وہاں پر رکے اس کے بعد ہمیں نہیں بتا کہ وہ کس کنیکشن میں آگیا ہے نمبر ون نمبر ون نمبر ون ہر فائزیوں کے اندر بھی دیکھیں میں آپ کے بیٹے میں نہیں بولا سب کے خوب مار گئے گئے پیپاس پارٹی یہ خلاق جوالک دورما آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں اردل فغار بنیا جمعہ دار کون ہے اس کے جمعہ دار ریاست ہے جب آپ ظلم جاتی کریں گے تو خوب پڑھو اگر آپ میرے پر جنگ کریں تو میں بھوک اٹھا جاں کو گولی بھائی اگر آپ نے اسٹیب بھائی مارا جائے گا تو اسٹیب بھائی بھی کھڑا ہوگا اسٹیب بھائی مارا جائے گا اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ کو مارنا شروع کرنے ہیں پیپاس پارٹی کو مارنا شروع کرنے ہیں پھر بھی لوگ کو اپنا کورس لینا پڑے گا برائی مہربانی اسکو برائی مہربانی اسکو